پان شاپ میں اندہ دھن گولیاں کیوں چلائی گئیں پھر وہاں موجود افراد موجزانہ طور پر کس طرح بچے میں سستے میں اور تھوڑے پیسوں میں میں آپ کے بھائی کو باہر کینیڈا بیج دوں گا اس کے بعد دوسرا پسٹل بھی تھا خطرناک راتوں کے ساتھ آیا ہوا تھا میں نو پتا ہے میں اپنی ایف ای ایر کی میں واپس دوں آنی ہے تھے میں ایف ای ایر واپس کرا لانگا السلام علیکم میں ہوں پراد ازام اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹھو پوائنٹ ہم اس وقت سمنہ بات کے علاقے میں موجود ہیں جہاں پر پان شاپ پر ایک شخص نے اندہ دھن فائرنگ کر دی جس کی سی سی ٹی وی پوٹیج منظر عام پر آئی ہے یہ سارا واقعہ کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دکان کے مالک اور ملازم موجود ہیں ان سے جانتے ہیں عباس صاحب یہ بتائی گا کہ کون تھا ملزم اور کس وقت وہ دکان پر آیا کون کون دکان پر موجود تھا کتنی گولیاں چلائی کیا کہتا تھا وہ اس نے آ کے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ ہنی کدھر ہے ہنی اس کو بیسیکلی کہتے ہیں نام تو اس کا عبدالمنان ہے میں اور اس کا چوٹا بھائی ساتھ تھا عبدالمویز ہم دونوں وہاں پہ کھڑے تھے اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہنی کدھر ہے میں نے اسے بتایا کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے وہ گھر جا کے نہ سو گیا ہوا تو اتنی بات سن کے اس نے دوسری کوئی بات نہیں کی اپنا پسٹل نکالا پتہ نہیں اس کے باہر اس کے ایک فائر ہوا ہے پتہ نہیں وہ قدرتی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ فائر ہوتا ہے پہلے ہاں جی وہ پتہ نہیں اسے وہ قدرتی ہو گیا یا اس نے جان بوچھ کے کیا یا میٹر آنے کے لیے اس کے بعد اس نے ہمیں کوئی موقع نہیں دیا اس نے اندر کی طرف ہماری طرف جو ہے نا فائر کرنے شروع کیا چھوٹا بھائی جو ہے اس کا وہ پیچھے کو دوڑ گیا گودام میں پیچھے میں نیچے تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پہ چھپ گیا ہوں پھر اس نے سارا ٹارگٹ ہم دونوں پہ کیا دو ادھر فائر کی ہیں چار میری طرف کی ہیں انہیں کا ٹوٹل تقریباً بارہ تیرہ فائر کی ہیں فائر کر کے بڑی تسلی کے ساتھ وہ نکلا بائیک میں بیٹھا ہے پسٹل اندر لگایا پسٹل اس نے دوسرا بھی لگایا ہوا تھا وہ لگا کے سکون سے چلا گیا جاتے ہوئے بول کے گیا کہ اب ہمارے اوپر جتنے پرچے کروانے ہیں کروا لو اس وقت تو میں پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے میں تو جانتے نہیں بلکل بھی اسے نہ میں نے دیکھا ہوا تھا مگر بعد میں پتا چلا ہے کہ اب وہ نہ بندے سے انہوں نے پیسے لینے ہیں اس کا چھوٹا بھائی ہے سلمان اس نے آگے ہمارے اوپر اس نے فائرنگ کیا آپ لوگوں کے اوپر تو کیا لگ رہا تھا کیا محسوس ہو رہا تھا آپ کو بارہ سے تیرہ فائر ہونا اور ہم نے جو سی سی ٹی وی فوٹی منظر عام پر ہے اس میں دیکھا ہے کہ موجزانہ طور پر اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بچائی ہے تو اس وقت کیا آپ کو لگ رہا تھا وہ موجزانہ طور پر کیا اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالیا کہ اس طرف جگہ ہے تم اس طرف چلے جاؤ چھوٹے کو اس طرف بہی دیا مگر اس نے اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی میں نیچے جب بیٹھا تھا وہ بلکل مجھے پتا چل رہا تھا یہ میرے فائر کس طرف کو ہو رہے ہیں سارا دماغ کے اندر اس وقت چل رہا تھا کہ میرے پیچھے بالکل میرے خیال سے فوٹ کا بھی گیب نہیں ہے جہاں وہ میرے پیچھے فائر کر رہا ہے پھر اس کے بعد سامنے جہاں بھی چھوٹا بھائی گیا اس کا حافظ کا تو اس طرف کو بھی فائر اس نے کیا ہے تین چار نا تقریباً بارہ تیرہ کے قریب یا جتنے بھی تھے بارہل گیارہ بارہ فائر اس نے بڑے بڑے سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ اتنا بھرا چوک چلتا ہوا اس نے نہیں پرواہ کی کہ مطلب کوئی آگے مجھے پکڑ لے گا یا روکے گا یا اندر سے کوئی کاروائی کریں گے مگر اس نے پر تسلی سے فائر کر کے اور تسلی سے وہ چلا گیا خدا نہ خواستہ وہ اس نے سپیشلی اس کے اوپر فائرنگ کرنی تھی ساتھ ہمیں بھی ٹارگٹ کرنا تھا مگر نقشہ بلکل چاہیے ہی تھا مگر یہ ہماری پولیس کو چاہیے کہ اس کو پورے تین سو دو والے کیس کی طرح اس کو ڈیل کرے یہ نہیں کہ وہ تین سو چوبیس وہ پتہ نہیں کون کون سی دفعات ہیں مجھے تو اس اس کے بارے میں بالکل علم ہی نہیں ہے کون سی دفعات لگتی ہیں کون سی نہیں مگر میرے میں نے جو اس تین سو دو کا صرف سنا ہوا ہے تین سو دو کیا دفعات دیگا ہے اس کو وہ لگائی جائے اس کے اوپر تاکہ ان جیسے بدماشوں کو پتہ چلے کہ جی یہ کام کرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ہمارے ساتھ عبدالمنان بھی موجود ہے عبدالمنان آپ اس دکان کے مالک ہیں اور وہ شخص آپ کے لیے آپ کا پوچھنے کے لیے آئیدہ کیا ایسا مسئلہ چل رہا ہے آپ کا کیوں اس نے یہاں پر آکے فائرنگ کی اور کتنے عرصے سے یہاں پر آپ کی دکان ہے پان شاپ ہمیں تقریباً بچھلے آٹھ سال سے ہماری شاپ یہاں پہ ہی ہے اور تذکیر احمد ہے جس کے ساتھ ہمارا پیسوں کا تنازع تھا اس کو چھوٹے بھائی ہم نے باہر کینیڈا پیجنے کے ہم نے اس کو پیسے دیئے تھے کتنے پیسے دیئے تھے گالباً آٹھ لاکھ روپے ہم نے اس کو جو اینہ دیا تھا ملنا جلنا کیسے ہوا ملنا جلنا ایسی یہ ہماری شاپ ہے یہاں پر وہ آتا تھا یہاں سے اس کی ہماری تھوڑی سی فرینڈشپ ہوئی ہے پھر ہمیں پتا چلا کہ اس کا ٹریول ایجنسی کا کام ہے اس نے ہمیں کہا کہ میں سستے میں اور تھوڑے پیسوں میں میں آپ کے بھائی کو باہر کینیڈا بیج دوں گا تو ہم نے دو بندوں کے جو ہے اس کو پیسے دیئے تھے اور دو پاسپورٹ اس کے پاس تھے اس کا کیس فائی کے اندر چل رہا تھا جہاں سے اس کو سمن وغیرہ جا رہی تھی یہ وقوعے سے تقریباً ڈیڑھ دو گھنڈہ کبل نہ انہوں نے میرا ایک دوست ہے اور باب اس کو کول کر کے کہتے ہیں کہ یار اس میں ہمیں معافی تلافی کیسی ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہماری ایک جگہ پہ پنچائل لگی تھی اس میں ارباب جو اینا وہ ایڈ ہے تھا اور باب کو فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہماری معافی تلافی ہوگی یہ ایف ای آر جو ہمارے پہ یہ منان کروا رہا ہے اسے بولو کہ یہ اپنی ایف ای آر واپس لے تو دوست ارباب نے آگے سے اس کو یہی بولا کہ بھائی دیکھ تیرا ہمارا تنازہ کوئی نہیں ہے تو ہمیں پیسے دے دے ہماری تیری کوئی لرائی نہیں ہے اس نے کہا پیسے نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے پیسے بھی کھا لیا پیسے نہیں کہتا کہ پیسے نہیں ہے علاقے ہمارا سلیمان کے ساتھ جو بندہ فائرنگ کر کے گیا اس کے ساتھ میرا کسی قسم کی کوئی لرائی نہیں ہے ہماری صرف جو ہے نا تذکیر کے ساتھ بھی لرائی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ پیسوں کا ایک تنازہ تھا جب ہم مانگتے تھے وہ ہمیں ملوب فلم ٹوڑ دیتا تھا کہ بھائی آج مل جائیں گے کل مل جائیں گے اس طریقے کو مل جائیں گے ایر دی اینڈا ہم نے ایس کے اوپر جو ہے نا وہ کیس کروا دیا تھا وہاں سے اس کو سمن وغیرہ آ جا رہی تھی سمن جا رہی تھی کہ یہ وہاں پہ پیش ہو یہ پیش نہیں تھا ہو رہا تو اور باپ کو اس کا چھوٹا بائی کول کر کے کہتا ہے کہ تُس ہی ساڑے کا آنو پورا پریشان کی تو یہ ہے میں نو پتا ہے میں اپنی ایف ایر کیوں میں میں واپس دو آنیا تھا میں ایف ایر واپس کر رہا لانگا تو ان میں آپ پہ ہی منہ آنو ملا ہوں گا منہ آنو کوئی کہ ان بچ کے روے میں اندھا سر لائے کے جانا ہے ٹھیک ڈیر کے انڈے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے آکے اس نے میرا پوچھا ہے میں نہیں ملا اس کو اس نے اندھا دن فائرنگ سرارڈ کر دیا ہے صدیت فائرنگ کیا ہے خوف و راز بہت ہوگا ابھی تک جی ہاں جی ظاہری بات ہے ابھی تک چون کے اندر خوف و راز بہت ہے دکان در سہی طریقے سے پہنڈ نہیں پا رہے میرا ورکر آئیے اس کے بعد سے میری شوف پہ یہ نہیں آرہے انہوں نے کام چھوڑ دیا جبکہ میرا سارا کام ان کے سر پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کاروبار کو اس سے بہت جو ہے نا وہ نقصان پہنچتا ہے مرکزی ملزم جس نے فائرنگ کی ہے وہ نہیں پکڑا گیا جی میرا مرکزی ملزم جو ہے نا وہ مجھے کال کر کے پھر وہ مجھے تھریڈ کر رہا ہے اور پولیس نے اس کا جو ایسی ڈی آر وغیرہ وہ ہر چیز نکلوا لیا ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا کہ اس نے تھریڈنگ کالز وغیرہ کی ہیں تو دھمکیاں وغیرہ وہ دیتا رہا ہے کہ تو پھر میرے پر پرچہ کروا رہا ہے میں تیری جہان لی لونگا مہنج کر رہا مالبہ وہ اور ورڈنگ کے اندر جو ہے نا وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا جو میں میڈیا پر نہیں بیان کر سکتا ہوں مرکزی ملزم ہے جس نے یہاں پر آکے خوف و راز پہ لائے فائننگ کی ہے وہ بھی تک نہیں پکڑا گیا ہے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور ملزم نے گرفتاری سے قبل اپنی زمانت لے رکھی ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ